اسلام علیکم سردی کا موسم ہو اور ایسے سرد موسم میں گھر میں چاول کی پینیاں نہ بنای جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو آئیے آج میں آپ کو مزدار قسم کی چاول کے آٹے کی پینیاں بنانا سکھاؤں گی جو کہ بنانے میں بہت یسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ لذیذ ہیں اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو یہ چاول کی پینیاں میں نے بنانے کیلئے یہاں پہ لیا ہے چاول کاٹا یہ پانچ سو گرام آٹا ہے لیکن یہاں پہ میں سارا استعمال نہیں کر رہی اس کو اور میں صرف اس میں سے آدھا ڈالوں گی قریباً دو کپ اس کے ساتھ میں نے لیا گھڑ یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہے اور آپ اگسچائیں تو گھڑ کی جگہ چینی بھی جا سکتے ہیں لیکن میں نے سے زیادہ ہلڈی بنانا تھا تو میں نے اس میں گھڑ کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا خوشک میوجات اس میں میں نے لیا مونگ پلی اور اس کو میں نے صاف کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے کوپرا لیا اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ قدوکش کر لیا ہے اور ایک چمچ کے قریب میں نے سونف لیا ہے وہ میرے پاس یہی میوجات تھے اگر آپ کے پاس بادام وغیر ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں گی شامل کروں گی وہ تقریباً میں پونہ کپ لوں گی یعنی کہ اس کی آسان سی میجرمنٹ ہے اس میں میں نے دو کپ لیا چاول کاٹا ایک کپ اس میں میں نے گھڑ شامل کیا ہے آپ چاہیں دو چینی بھی ایک کپ چینی شامل کر سکتے ہیں اور پونہ کپ اس میں میں گی ڈالوں گی اب میں نے یہ کرنا ہے کہ آدھا کپ پانی لوں گی میں آپ نے کوئی بھی کپ وغیرہ رکھ لینے میجرمنٹ کے لیے تو یہاں پہ میں نے یہ کپ لیا ہے اس میں میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی اس کو میں آدھا سے تھوڑا اوپر پانی لیے میں نے اس کو میں دیسکی میں شامل کر لوں گی اس میں جائے گا گھڑ اور اس کی ہم چاشنی بنانا شروع کریں گے اس کو میں نے جو ہے وہ گیس پہ رکھتی ہے اب دوسری طرف ہم جو ہے وہ چاول کا آٹھا جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے بھون لیں گے اس کیلئے میں آٹھا کڑائی میں شامل کروں گی یہ آدھا کلو کا آدھا کر لینے آپ نے یعنی کہ میں نے پورا آدھا کلو آٹھا نہیں لیا اس کا آف لیا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ نے گھر میں آٹھے کو نہیں کسنا اگر آپ تپاس گھر میں اس طرح آپ فائن اس کو آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ بزار سے لے آئیں کیونکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پیسا ہوا مل جاتا ہے اب اس کو ہم پھڑک لیں گے چولے پہ اور اس کو بھوننا شروع کرنا ہے ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک کے لئے بھونیں گے اس کو زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا بس یہ ہے کہ اس کو دس منٹ تک کے لئے پکا لیں گے یہاں پہ چاسنی ہمارے تیار ہوگی یہ میں نے آٹھے کو بھی جو ہے وہ بھون کر سائٹ پہ کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے وہ چاشنی شامل کر دوں گی اس کو میں نے اس کے پہنے کی مدد پہ چھان لیا تھا کہ اس میں کوئی گھن بغیر ہو تو وہ سائٹ پہ ہو جائے اب میں اس میں گھی شامل کروں گی اور گھی کو بھی میلٹ ہونے دیں گے گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ باقی جو خوشک میں ہو جاتے ہیں وہ شامل کر دیں گے گھی شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ کی جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے وہ اس میں شامل کر لوں گی یہ میں نے دس منٹ تک بول لیا ہے اس کو اس کو اچھے سے مٹ کرنا ہے اور بس اس کو اب چولے سے اتار لینا ہے جب یہ تھنڈ ہو جائے گا تو ہم اس کی پینیاں بنانا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہاں پر میں چھوٹی بڑی جو بھی آپ جس طرح آپ کو اگر بڑی پسانیں بڑی بنا لیں چھوٹی پسانیں تو چھوٹی پینیاں بنا لیں ان کو اسی طرح بنا کے ایک ٹرے میں رکھتے جائیں تو ماشاءاللہ جہاں پر چاول کی پینیاں جو ہیں بابان کا تیار ہیں اب میں اس ان کو گارنش کر دوں گی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے آپ پی لازمین کو ٹرائے کریں یہ آخر میں میں ان کے اوپر پستہ لگا رہی ہوں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ